چیئرمن پاکستان تحریک انصاف عمران خان نے انتخابات کے حوالے سے وسیط اور قومی اتفاق رائے کے لیے پی ڈی ایم جماعتوں سے مذاکرات پر اتفاق کیا ہے سابق وزیراعظم عمران خان سے ملاقات کے بعد پی ٹی آئی رہنماوں کے ہمراہ میڈیا سے گفتگو میں سیویل سوسائیٹی کے نمائندے امتیاز عالم نے بتایا کہ عمران خان حریف سیاسی جماعتوں کے ساتھ بیٹھنے پر راضی ہو گئے ہیں سیویل سوسائیٹی کے نمائندے پی ٹی آئی چیئرمن عمران خان کو کسیر الجماعتی کانفرنس میں شرکت کے لیے دعوت دینے گئے تھے بعد میں پی ٹی آئی رہنماوں فعباد چودری نے بھی پیش رفت کی تصدیق کی ملک کی تمام سیاسی جماعتیں ایک متفقہ طور پر ایک ایسا فریم بک بنائیں انتخابات کا جس پر سب کا اتفاق ہو اور وہ آئین کے دائرے میں ہو اور اس کا پہلا مرلہ ہوگا آل پارٹیز کانفرنس جس میں جو اتفاق کے رائے ہوگا وہ پارلیمنٹ میں سب کے اتفاق کے رائے سے بشمول پی ٹی آئی کے بائی پارٹیزین کنسنسس کے ساتھ اسے قانونی اور آئینی شکل دی جائے تاکہ ملک انتخابات کے سوال پہ سیاسی بوران کا شکار نہ ہو عمران خان صاحب نے ہماری بات کو بڑے سجیدگی سے سنا ہے بڑی دیچسپی سے سنا ہے اور انہوں نے ہمیں حبائت دلائی ہے کہ وہ اس کوشش میں سیاسی ڈائلاغ شروع کرنے کے لیے سیاسی جماعتوں کے درمیان اور آل پارٹیز کانفرنس کے لیے انہیں ہماری انہیں 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 ہمیں حبائت حاصل ہوگی کہ عمران خان صاحب سے ملے ہیں آئین کا ایک ہی نکاتی ایجنڈا تھا کہ آل پارٹیز کانفرنس ہو جس میں آئیندہ انتخابات کے اوپر جو اختلافات ہیں ان کے اوپر گفتگو ہونی چاہیے عمران خان نے اور طریقہ انصاف نے ان کی تجویر سے بلکل اتفاق کیا ہے اس ملک کی خاطر آپ نے آگے بڑھنا ہے اور یہ عوام جو ہیں وہ بغیر الیکشن پر کسی بات کے تیار نہیں ہے تو ہم بات بھی کرنا چاہتے ہیں لیکن ایجنڈا الیکشن کا ہوگا دوسری طرف وفاقی وزیر داخلہ رانا سناؤلہ نے کہا ہے کہ پیڈی ایم عمران خان سے مذاکرات کے لیے اسی صورت راضی ہوگی اگر عمران خان سنجید کی کا مظاہرہ کرتے ہیں مذاکرات کی کوششیں ہمیشہ ناکام رہی ہیں عمران خان سیاسی مخالفین کے ساتھ بیٹھنے کو آر سمجھتے ہیں